بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اس سبت میں آپ لوگوں کے ساتھ دو بڑی اور اہم اپ ڈیٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں اب ایک اور پالیسی سامنے آئے اور آباب کو پیسے ملنا شروع ہو گئے بہت زیادہ دوسرے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پرچی مجود ہے اور ہم پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پیسے نہیں دی جاتے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہمارے اکانڈ میں پیسے آئے ہیں یا نہیں ہمیں اکاسی قطر سے ابھی تک کوئی میسیز نہیں ملا جبکہ ہمارے ساتھ رہنے والوں کو میسیز آ چکے ہیں اور ان کو بارہ ہزار پے سات ہزار پے پچیس ہزار پے یا جو بھی پروگرام حکومت کا ہوتا ہے اس سے امداد مل رہی ہے جبکہ ہمیں نہیں مل رہی تو آج میں آپ لوگوں کو وہ طریقہ بتا دوں گا جس کے ذریعے آپ کو بھی امداد مل جائے گی اور اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اپنے پیسے کہ کیسے آپ خود گھر بیٹھے چیک کرسے کے اور اس کے علاوہ ایٹی ایم پر جا کر چیک کرسے کے تو اس کے دو اہم طریقے ہیں جو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت آپ لوگوں کے پیسے چیک کرنے کے لیے اکاسی قطر سے میسیز بھی فارویٹ کیا ہے جو کہ یقیناً آپ لوگوں کو مل چکا ہے اگر آپ کو یہ میسیز مل چکا ہے تو پھر بھی تسلی کر لیں ویپورٹل پر جائے اور وہاں جا کر چیک کریں کہ آپ کا نام حکومت کی لسٹ میں شامل ہے یا نہیں اگر آپ کا نام حکومت کی لسٹ میں شامل ہے تو آپ کو یہ پیسے ملیں گے اگر آپ کا لسٹ میں نام شامل نہیں ہے تو پھر آپ کو یہاں پر پیسے نہیں دیے جائیں گے اور اس مرتبہ حکومت نے ایک اور سسٹم کیا ہے پہلے آپ لوگوں کو جب میسیز حکومت کی جانت سے بیجا جاتا تھا تو اس میں آپ لوگوں کا نام منشن ہوتا تھا لیکن اس مرتبہ حکومت نے نام منشن نہیں کیا بلکہ NIC نمبر منشن کیا ہے دیکھ لیں آپ کا ہی کومی شناکتی کار نمبر ہے آپ کی اہلیہ کا شناکتی کار نمبر ہے تو آپ کو یہ پیسے ملیں گے اگر یہ کسی اور کا شناکتی کار نمبر ہے اور آپ کے نمبر پر یہ میسیز آیا ہے تو پھر آپ کو یہاں سے پیسے نہیں ملیں گے تو اس لئے کوشش کریں تمام خاندان سب سے پہلے یہاں پر پورٹل پر جا کر اپنا نام چیئے کر لیں نام چیئے کرنے کا بہت ہی سیمپل طریقہ ہے سب سے پہلے تو آپ جائیں گے گوگل میں اور گوگل میں جا کر آپ سرچ کریں گے بی آئی ایس پی پورٹل حکومت کی طرف سے یہ پورٹل بنایا گیا ہے حکومت کی طرف سے تمام خاندانوں کو یہاں پر امداز چیئے کرنے کا کہا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ احساس پورٹل یعنی کہ 81 قطر کا جو پورٹل تھا اس کو بینصر کا پورٹل بنا دیا ہے اس کو گوگل میں سرچ کریں آپ لکھے 81 قطر حساس پورٹل آپ کے سامنے پورٹل آ جائے گا اس پورٹل پر آپ نے اپنا نام چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو جب یہ پورٹل نظر آئے تو یہاں پر ایک تو NIC کا آپ نمبر لکھ سکتے ہیں دوسرا آپ کے پاس اپشن یہ موجود ہے کہ آپ یہاں پر جو حکومت کی جانب سے سروے کرتے وقت آپ کو ایک نمبر پروائید کیا گیا تھا اور یہ نمبر آپ جانتے ہیں فارم نمبر تھا تو یہ نمبر یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے یہاں پر آپ نے وہ نمبر لکھنا ہے جو سروے والے ٹیم کو دیا تھا اس کے بعد آپ نے نیچے معلوم کرے پر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ کی پیونٹ معلوم ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور اپشن موجود ہے آپ ATM سے پیسے چیک کر سکتے ہیں ATM پر پیسے چیک کرنے کے لیے اور نکلوانے کے لیے آپ کے پاس کارڈ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس کومیشن آکتی کارڈ ہے تو بس اس سے ہی کام بن جائے گا اس کے لیے اس خواتین کو جانا ضروری ہے جس کا نام حکومت کی جانب سے بینزری کفالت پروگرام میں شامل کیا گیا ہے آپ جب بینک جائیں گے HBL جو بینک ہے اس کے ATM پر آپ نے جانا ہے وہاں جا کر سب سے پہلے جو احساس کفالت اور بینزری انکم سپورٹ پروگرام والا جو اپشن ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کہا جائے گا کہ آپ شناکتی کارڈ نمبر درج کریں اس کے بعد آپ کو یہ کہا جائے گا کہ thumb verification لگائیں تو پھر آپ نے thumb verification کرنی ہے اگر آپ آہل ہوئے حق دار ہوئے آپ کا نام لسٹ میں شامل ہوا تو آپ کے پیسے یہاں سے نکل آئیں گے